این اے اکسو اکتیس چونگیا مرسدو میں نون لیگ پی ٹی آئی کارکنان میں انتخابی مہم کے دوران تصادم تصادم میں دونوں جماعتوں کے کارکنان زخمی ہوئے پی ٹی آئی رہنما ہمائیو اکترخان اور ڈیگی رہنما خاجہ ساد رفیق نے تھانا فیکٹری ایریا میں اندراز مقادمہ کی درخواست جمع کرا دی این اے اکسو اکتیس میں تصادم کا معاملہ تھانا فیکٹری ایریا میں منگھڑت کہانی پیش کی گئی ہمائیو اکترخان سن کو تھانے پہنچا جبکہ میں نے اس معاملے کو سلجانے کی بھرپور کوشش کی خاجہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو غالب مارکیٹ میں لڑکا لڑکی کو نازے با حالت میں پکڑنے پر تشدد کا معاملہ تین اہلکاروں کو مارا پیٹھا گیا پولیس کا مواقف گاڑی میں بیٹے کا دوست اور اس کی کلاس فیلو تھی اہلکاروں کو نہیں مارا الٹا میرے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا محمود الرشید کی پریس کانفرنس بیٹے کے خلاف مقدمہ میاں محمود الرشید اور پولیس سامنے سامنے پولیس نے بیٹے کے دوست دوست علی اور کلاس فیلو لڑکی کو روکا اہلکاروں نے علی کو شدید زودو کوب کیا پچاس ہزار روپے مانگے میرے بیٹے کو فون پر اطلاع ملی تو وہ ریسکیو کرنے پہنچا صوبائی وزیر ہاؤزنگ بولے اگر بیٹا کسی غیر اخلاقی حرکت میں ملاوث پایا گیا تو وزارت چھوڑ دوں گا سات باز یا کوئی راز منچہ بم مبینہ طور پر پولیس کی موجودگی میں فرار علم ہونے کے باوجود ڈیرے پر صرف دو اہلکار تائیونات کیے گئے ملزم منچہ علی جوہر ٹاؤن اپنے ڈیرے پر پہنچا مگر فرار کرا دیا گیا منچہ مضاحمت کے بعد فرار ہوا اس کی گاڑی کبزے میں لے لی گئی ایس پی صدر معاز زفر منچہ کو سات باز کے بعد فرار کرایا گیا ذرائقہ دعویٰ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں منچہ بم سے ملنے والی گاڑی محمد اشرف نامی شخص کے نام پر ریجسٹرڈ گاڑی کا نمبر الوے سیون نائن سیون نائن ہے لاہور نیوز نے پولیس کے زیرے قبضہ گاڑی کے تصویر حاصل کر لی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کے منچہ بم سے گہرے تعلقات منچہ بم کی جانب سے اجاز شہدری اور نظیر چوہان کی انتخابی محمد چلانے کا انکشاف منچہ بم کا بیٹا ملک تارک خوکر پی ٹی آئی کا بلدیاتی امیدوار نکلا یو سی دو سو اٹس سے چیئرمن کا ٹکٹ بھی دیا گیا الڈی اے ٹیم پر حملے کا الزام منچہ بم اور اس کے چار بیٹوں کے وارنٹ گرفتاری جاری انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں منچہ بم، فیصل منچہ، تارک منچہ اور آسم منچہ کے وارنٹ جاری کیے ملزمان کے خلاف تھانہ جوہر ٹاؤن میں موقع دمہ درج اربوں روپے کے مشورے پانی پھر بھی صاف نہ مل سکا نیاب نے صاف بانی کمپنیز اسکینڈل میں شہباز شریف کو آز طلب کر لیا جرمن کمپنی کو کنسلٹینسی کی مد میں اربوں روپے کی آدائیگی پر پوچھ گچھ ہوگی پاک عرب ہاؤزنگ سوسائیٹی اسکینڈل میں اہم پیشرف نیاب لاہور کی بڑی کارروائی پاک عرب ہاؤزنگ سوسائیٹی کے مالک امار گلزار کو گرفتار کر لیا تجابو ذات مافیا کے خلاف آپریشن جاری ایکسیلیٹر سے دیواریں تھڑے اور شٹر گرائے جانے لگے جین مندر لٹن روڈ پر چودہ سو دکانوں کے سامنے سے تھڑے اور شیڈ اور سائن بورڈ اٹھ اکھار دیے گئے سمسانی قبرستان جوہر ٹاؤن میں تعمیرات اور بھینسوں کے باڑے مسمار ڈیپٹی کمیشنر کا سمسانی قبرستان میں آپریشن کا جائزہ لینڈ مافیا کے خلاف بلا انتیاز آپریشن جاری ہے گا ڈیپٹی کمیشنر پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں لفظی گولہ باری عزمہ بخاری کا سپیکر پرویز الہی پر جانبداری کا الزام آپ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے ایوان کے باہر آپ بیان بازی کرتے ہیں عزمہ بخاری کا پرویز الہی سے مقالمہ آپ کا نقطہ اعتراض غلط ہے ہم نے تو آپ کی ڈانس پارٹیاں بھی برداشتی ہیں پرویز الہی کا جواب ایوان میں لیگی اراکین کا شور شرابہ معزز خواتین مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں سپیکر کو الفاظ کے استعمال پر دھیان رکھنا چاہیے حمزہ شہباز کا ایوان میں خطاب اسپیکر کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی کیا وہ مناسب ہے چوہدری پرویز الہی کا حمزہ شہباز کو جواب بلدیاتی نظام میں تبدیلی کے خلاف موجودہ نمائندے سڑکوں پر آ گئے نون لیگ کے بلدیاتی نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر شدید احتجاج چیرمینوں اور وائس چیرمینوں کے بلدیاتی نظام نامنظور کے نارے بلدیاتی نظام کو مدد پوری کرنے دو چیرمینوں کا مطالبہ بلدیاتی اداروں کو قبل از وقت ختم کرنے پر نون لیگ کا بھرپور مضامت اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں دھاندی کے بعد اب حکومت کو بلدیاتی اداروں پر شابخون نہیں مارنے دیں گے دھاندی سے نہ صرف نون لیگ بلکہ جمہوریت کا بھی سینہ زخمی ہوا کمیشن بن گیا ہے اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا زائین قادری کو پارٹی سے تحفظات ہیں جو کسی حد تک درست بھی ہیں نون لیگ کے ساتھ رنجش اپنی جگہ لیکن پارلیمانی کردار نبھاؤں گی آئندہ بھی نون لیگ کو ہی ووٹ دوں گی عزمان قادری کی لاہور نے اس سے گفتگو کہا نون لیگ میری جماعت ہے ناراضی ہوتی رہتی ہے قیادت سے کچھ دنیا ضرور ہیں ڈی پی او پاک پتن کا توادلہ وزیرعالہ آفس کی مداخلت پر ہوا وزیرعالہ پنجاب صادق اور امین نہیں رہے وزیرعالہ پنجاب مصطافی ہوں پیپلز پارٹی وزیرعالہ کے خلاف قرارداد لے آئی رانہ مشہود کی اسمبلی رکنیت معاتل کرنے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع میٹرو ٹرین سے زیادہ شہریوں کے لیے ہسپتال ضروری ہیں شہریوں کو بنیادی ضروریات کے پراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے عربوں روپے ضائع کرنے کے باوجود شہریوں کو صاف پانی نہ مل سکا سرسبز پاکستان، صحت، صاف پانی، تعلیم کے منصوبے جنگی بنیادوں پر مکمل کریں گے وزیر خزانہ پنجاب مخدوم حاشم جمع بخت کا پی سی ہاٹیل میں سیمینار سے خطاب امریکہ نے داڑی، پگڑی اور مدارس کا خوفناک تاثر پیش کیا انگریز نے حکومتی وسائل سے مدارس کو معاشرے میں کم تر ظاہر کیا آج جو جتنا بڑا جھوٹ بولے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے سربرا جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کا ملتان روڈ پر تقریب سے خطاب پیدل چلیں لیکن قانون کے دائرے میں زیبرا کروسنگ اور فلائی آور بریج استعمال نہ کرنے پر جرمانے ہوں گے سیف سیٹی کی سفارشات اہم شہراؤں سے زیبرا کروسنگ کے نشانات مٹ چکے لکھو ڈیر میں اکیس لاکھ گندے انڈے طالف کر دیئے گئے مجرے صحت انڈے خرید کر پاوڈر بنانے والی فیکٹرییاں سیل کی گئیں شیخ اپورا سے نوے ہزار گندے انڈوں کی برامدگی بھی ہوئی سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری کا انکشا مزنگ میں الیکٹرونکس کی دکان میں آگ لگ گئی کروڑوں کا مال جل کر خاکستر ہو گیا فائر برگیٹ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا اعتصاب شروع پرانے خاتے کھل گئے پولس نے کروڑوں روپے کہاں کہاں خرچ کیے حساب کتاب شروع ڈی آئی جو آپریشنز نے بزرشتہ چار برسوں میں خرچ ہونے والی رقم کی ری چیکنگ شروع کر دی خلائی تحقیقاتی ادارے سپارکو کے سینٹر میں سپیس ویک کی مناسبت سے خصوصی تقریب شہریوں کو سپیس ٹیکنالوجی سے متعلق آگاہی گورنر پنجاب چودری سرور کہتے ہیں ہمارا دین ہمیں تحقیق کی تلقین کرتا ہے اور بھارتی فلم لبلاتری کو سنسر سرٹیفیکیٹ جاری لاہور سمید ملپر کے سینما گھروں میں نمائش کی اجازت سلمان خان کے بہنوئی ایوش شرما نے فلم میں مرکزی کردار نبھایا